بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا اس نے ایک کماندار سے اپنا تعرف کرایا اور سلطانی یوبی کے مطلق پوچھا کہ کہاں ہوگا کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا جس نے اسے بتا دیا کہ سلطانی یوبی کہاں ہو سکتا ہے برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا اس نے صرف لڑکیوں کو سلیبیوں سے ازاد نہیں کریا تھا بلکہ کرک میں آتحزنی جیسی تقریبی کاروائی کر کے سلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف تاریخ کر آیا تھا وہ سلطانی یوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراں حملہ کر دیا جائے کرک کی صبح بڑی بیانک تھی شولوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی سلیبی فوج کی رسد اور جانروں کا تمام تر خوشکچارہ جل گیا تھا خیموں کے علاوہ بیشمار جنگی سامان نظری آتش ہو گیا تھا وہ چھوٹ زندہ جل گئے تھے تمام گوڑے اور اونٹ رات پر دور دور کر تھاگ گئے اور اب سارے شہر میں وارہ پھر رہے تھے جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشے پڑی تھی جو بے لگام گوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے فوجی اور قیدی ابھی تک کونوں سے پانی لال آ کر آگ پر پھینک رہے تھے چلیوی حکام ابھی تک یہ سمرہ ہی تھے کہ سلطان یوبی کی فوج اندر آگئی ہے لیکن وہاں ایسے کوئی اثار نہیں تھے انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر درب دیکھا بارچلیویوں کے اپنی فوج قلعے کے اردگرد موجود تھی اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگے اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے حلاق کیا تھا لیکن گوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندہ تھا کہ خنجروں کے زکم پہچانے نہیں جاتے تھے اس سے تھوڑی دور چار زنانہ لاشیں ملیں یہ اس مدان میں پڑی تھی جہاں گوڑے اور اونٹ باندے جاتے تھے یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ سلیویوں کی انٹیلیجنس کا ڈاریکٹر ہرمن تھا اس مدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھی لیکن اسے چار عورتوں کی لاشیں ملیں ان کے چہرے گوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسک ہو گئے تھے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا یہ لاشیں ایک توسٹی سے دور دور پڑی تھی ان کے کپڑے تارتار ہو گئے تھے خاکو خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتوں کی ہیں سب کے جسموں سے خال اکڑی ہوئی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی اور کوٹی ہوئی بھی تھی حال لاش کے گلے میں زنجیر اور سنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی سلیب بندی ہوئی تھی یہ سلیبی سمر کا ثبوت تھا کہ عورتیں عیسائی تھی ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہے یہ فوجی لاکہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی جاز نہیں تھی اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی یہ تو جانرل اور وغیرہ کی جگہ تھی وہاں چند دور لاشیں بھی پڑی تھی وہ فوجیوں کی تھی عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئیں اس سوال کا رواب دینے والا کوئی نہ تھا صرف کیا سرائی کی جا سکتی تھی جو کی گئی کہا گیا کہ فوجی پیشاوار عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آ کس طرح لگی شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ لگانا شہر میں مشتوہ مسلمانوں کی چھانبین کریں اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر عذیت رسان تحقیقات کریں انور اور اس کے تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے لڑکیوں واپس نہیں آئی تھی دار یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کر دیا تھا لیکن وہ ابھی تک لا پتا تھی عثمان سارم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے حجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے وہاں انہیں پتا چلا کہ چار عورتوں کی لاشیں ملی ہیں تھوڑی دیر بعد علاہن ہوا کہ چار عورتوں کی لاشیں فلان جگہ رکھ دی گئی ہیں تمام شہری انہیں دے کر پہچانے کی کوشش کریں تماشائیوں کا حجوم ادھر کو چلا گیا عثمان سارم اور اس کے دوستوں نے کٹھی رکھی ہوئی چار لاشوں کو دیکھا ان کی سلیبیں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھی کوئی بھی کسی لاش کو نہ پہچان سکا پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں چہروں سے بھی خال اتری ہوئی تھی بعض کے چہرے اندر کو پچھ گئے تھے عثمان سارم کے آنسون نکل آئے وہ تماشائیوں میں سے نکل گیا اس کے دوست پی اس سے جا ملے ان سب کو ملوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں ان میں ایک عثمان سارم کی بہنہ نور کی لاش تھی باقی تین لاشیں اس کی سہلیوں کی تھی چار چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھی ان کی شہادت تک کا اینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلا کر کے آگ لگائی بعد میں گوڑوں کے رسے کٹے اور انہیں انہیں گوڑوں کی بگدرب کی ذات میں آگئی ملوم نے ہی کتنے سو گوڑے اور اونٹے ان لاشوں کو رومتے رہے دو لڑکیوں کی اسمند بچانے کے لیے چار لڑکیاں قربان ہو گئی برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کی گلوں میں سلیبے لٹکائی تھی تاکہ بوقت ضرورت وہ سلیبے دکھا کر ذات کر سکے کہ وہ عیسائی ہیں ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھا گیا انہیں سلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہی دفن کر دیا ان کے لوحکین نے ماتم نہیں کیا اس آل سواب کے لیے قرآن خانی کی گئی گروہ میں قائب بانا نماز جنازہ پڑھی گئی چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا ظہر کی انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ چار بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں مگر ان سے جو قربانی لی جاننے لگی وہ بڑی ہی عذیتناک تھی سلیبی فوری نے تمام مسلمان گروہ کی خانہ تلاشی شروع کر دی خطرہ تھا کہ جو ہتھیاروں نے گروہ میں شپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کھوڑ کر دباد گیا دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو چار لڑکیاں شہید ہو گئی تھی ان کے مطلب جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں آگ کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شادت کی خبر سنائے گی تو اس نے پہلی بات یہ کہی تمہارے گہر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں تو کیا جواب دوگے امام دانشواند اور دورندیش تھا اس نے گہری سوچ کے بعد کہا چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں وہ آگئے تو اس نے سب کو ایک دریقہ بتایا کچھ باتیں ذہنشین کرائیں وہ سب کو سلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی جاسے لے کر بڑے گسے اور جذباتی لہجے میں کہا میں لوگوں کا امام ہوں یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بچانے کے لیے اٹھ دوڑے یا رات بارکوں سے پانی نکالتے رہے شہر میں بغدر مچ گئی کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمیوں کے گھروں میں گس گئے ہیں اور ان کی کمواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے ہیں ہماری چار لڑکیاں لا پتا ہیں ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو سلیبی حاکم نے روب سے کہا جناب میں مذہبی پیشوا ہوں امام نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہم اددکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بیگنا کہہ سکتے ہیں لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے آپ ہمارے حاکم ہیں خدا تو نہیں ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا امام اس سے یہی کل ہوانا چاہتا تھا باہر آ کر جا وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں گواہ ہو گئی ہیں چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا ان کے پروز میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کالیہ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اگواہ آسانی سے کی جا سکتی تھی برجیس سلطان یوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا افاقی مرمپٹی سلطان یوبی کا جراہ کر چکا تھا افاقی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھی برجیس رات کا کارنمہ سنا چکا تھا سلطان یوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا ہر بار اس کی آنکھیں سرک ہو جاتی تھی برجیس نے کہا کہ وہ قرب کو ایسی افرا تفریح اور بگدن میں چھوڑایا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کاویاب ہو سکتا ہے شہر میں فوجیوں کے لیے رسد نہیں رہی جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا جانور درے ہوئے ہیں شہریوں پر خوفتاری ہے فوج بھی ڈری ہوئی ہے سلطان یوبی گہری سوچ میں کھو گیا بہت دیر بعد اس نے سار اٹھائے اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلا لیا اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو کارہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے آپ میری بہنوں کو اپنی آفیت میں لے لیں افاق نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں مجھے اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے اگر آپ مجھے کرت میں داخل کر سکیں تو میں اندر تواہی مچا دوں گا جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی سلطان یوبی نے کہا بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے تم صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بیتاب ہو مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو سلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں اپنے آپ کو تھنڈا کرو افاق کی جذبالی حالت ایسی تھی کہ سلطان یوبی اسے زبردستی کارہ بیجنے سے گریز کرنے لگا اس سے کہا کہ وہ پہلے اپنا لائک رائے سہریاب ہو جائے پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی اتنے میں نائب سالار اور علا کماندار آ گئے ان میں زہدان بھی تھا سلطان یوبی نے افاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھی دیا اس نے جلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراں محاصرے میں لے لیا جائے اس نے صاحب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی اس مسئلہ پر بیس شروع ہو گئی زہدان نے اپنے جسوسوں کی رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ سلیوی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسط کی عام درفت کی فاز کے لیے ان کی پوری فوج مجود ہے اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسط کی کمی آگئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے ان کے پاس صرف وہی رسط اور سمان نہیں تھا جو جل گیا ہے ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسط اور سمان موجود ہے اور ان کی نفری ہم سے پانچ شے گناہ ہے اجلاس کے دوسرے شرکہ نے اپنے اپنے مشورے پیش کیئے ان کی اکثریت فوری حملے کے حکمے تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے سلطانی یو بی نے سنے اسے یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا ان میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھالو کیونکہ ہم کمزور ہیں سلطانی یو بی خموشی سے سنتا رہا اس نے آخر میں فوج کے لیے اور دیگر کوائف کے مطلق پوچھا اسے تسلیب اخص جواب ملا میں جلد حملہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں سلطانی یو بی نے کہا لیکن میں جلد بادی کا قائل نہیں میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ بند شہر نہیں بلکہ تلیبیوں کی وہ تمام فوجہ جو انہوں نے باہر پھیلا رکھی ہے ذاہدان نے ٹھیک کہایا کہ کرک کے اندر کی تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مقتلا نہیں ہونا چاہیے تاہم حملہ جلدی ہوگا فاصلہ زیادہ نہیں ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں مگر انہیں ایک جنگ کیلے سے باہر لنی پڑے گی کوش سے بیشترہ میں کرک کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا مجھے اندر کی جو تازہ اطلاع ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان درپردہ ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تقریب کاری کریں گے ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئی ہیں صرف چار لڑکیوں نے سلیبیوں کو جو نقصان پہنچائے ہیں وہ پچاس پچاس نفری کے چار دستے بھی نہیں پہنچا سکتے ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں مداغلت کی معافی چاہتا ہوں برجیس نے کہا اگر چھاپا مار بیجنے ہے تو فوراں بیجئے کرک کے جو شہری باگ گئے ہیں وہ جقیناً واپس جائیں گے ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا آتی زنی کے واقعہ کے بعد سلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے مجھے اجازت دے کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں وہ اپنے ساتھ کوئی تھیار نہ لے جائیں وہاں سے تھیار مل جائیں گے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیس کی قیادت میں روانہ کر دی جائیں جہاں تک گوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گوڑے گوڑوں پر جائیں آگے پیدل جائیں گے گوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ پیج دیے جائیں اسی وقت زہدان سے کہا گیا کہ وہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کرے اور شام کے بعد روانہ کر دے سلطان یوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نویت کی ہدایت دی اور خاص طور پر کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں یہ وہ فوج نہیں جس نے شوبک فتح کیا تھا یہ فوج محاصرے یہ فوج مصر سے آئی ہے جس میں دشمن نے بیت منانی پھلائی تھی اس فوج کو محاصرے میں لانے کا قیربان نہیں کمانڈروں کو چکننا رہنا پڑے گا مجھے شاک ہے کہ اس فوج میں تقریبی دہن کے سپاہی بھی ہیں میں نے جو دستے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی ہیں اور نور الدین زنگی کی بیجی ہوئی کمک بھی اپنے پاس میں محفوظہ میں رکھوں گا حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گبرا کر پیچھے نہ ہٹانا میں تمہارے پیچھے موجود ہوں گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرق کے مسلمانوں کے ساتھ امید وابستانہ کیے رکھنا ان کے لیے جو ہدایت بیج رہا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطر میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کی عزت بھی محفوظ نہ رہے میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگ ہوا وہ محکوم اور مجبور ہیں ظلم و تشدد کا شکار ہیں ہم ان کے ازادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں ان کے بروسے پر نہیں جا رہے آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ